جب ہم سلیکٹ ہوئے تھے تب پنجاب پولیس پی ایس پی کونسٹیبل اور ایس پی ایو کونسٹیبل کی سیٹس دکٹھی اناؤنس ہوئی تھی اور ہم نے تین تین سیٹ بنا کے تینوں جگہ پہ اپلائے کیا تھا تو آپ سب لوگوں کے لئے بھی اچھی اپنے چھوٹی ہے اگر آپ پنجاب پولیس جوائن کرنا چاہتے ہیں ایس جو نو پنجاب پولیس دو ہزار چوبیس سیٹس اناؤنس ہو چکی ہیں سترہ فیب دو ہزار چوبیس اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو ایس سون ایس پوسیبل آپ نے اپنے ڈاکومنٹس بنانے ہیں اور اپلائے کرنا ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جرنل ریکوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہونی چاہیے ایڈوکیشن کتنی ہونی چاہیے ہائٹ چیسٹ اور کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ پنجاب پولیس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو فرسٹ ہم بات کرتے ہیں کالیفیکیشن کی پنجاب پولیس میں ایس اکونسٹیبل جوائن کرنے کے لئے آپ کی عمر کم از کم اٹھارا سے بائیس سال ہونا لازمی ہے یعنی کہ سترہ فیب دو ہزار چوبیس تک جن کی عمر بائیس سال بن رہی ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم ایڈوکیشن کی بات کریں تو کم از کم ایڈوکیشن آپ کی میٹرک ہونا لازمی ہے فیفٹی پرسنٹ مارک کے ساتھ اگر آپ کی ایڈوکیشن زیادہ ہے تو ویل اینڈ گوڈ بٹ اس کے آپ کو کوئی ایکسٹرہ نمبر نہیں ملیں گے تو جن کے نمبر جن کے میٹرک ہے یا جن کے انٹر اور بی ایس ہے تو وہ سب ایکول ہیں عمر آپ کی اٹھارا سے بائیس سال کے درمیان ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں چیسٹ کی چیسٹ میں ہے آپ کی اکرتیس جو ہے نورمل اور پلاؤ کے ساتھ ساڑھے باتیس انچ جو آپ کی چیسٹ ہونی چاہیے جن کے پانچ فٹ اور سات انچ آپ کی ہائٹ ہونا لازمی ہے جن کی ہائٹ زیادہ ہے ویل اینڈ گوڈ بٹ اس کے بھی کوئی آپ کو ایکسٹرہ نمبر نہیں ملنے والے یہ ہم نے بات کی ہے جرنل جو ہے پنجاب پولیس میں کونسٹیبل کی اس کے علاوہ ہم ڈرائیور کونسٹیبل کی بات کریں تو اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کی میٹرک ہونی چاہیے فیفٹی پرسنٹ نمبر ہونی چاہیے عمر آپ کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تیس سال تک ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس لٹی وی لیسنس ہونے چاہیے اس کے علاوہ جو ہے باقی سیم ہے ایز ای کونسٹیبل جیسے کونسٹیبل کی ریکوائرمنٹ ہے ویسے ہی ڈرائیور کونسٹیبل کی تو اگر کسی کا لٹی وی لیسنس ہے تو میرے خیال سے اس کو دونوں پہ اپلائی کرنا چاہیے کونسٹیبل پہ بھی اپلائی کرنا چاہیے تھرڈ ٹریفک اسسٹنٹ کی بھی سیٹس اناؤنس ہوئی ہیں پنجاب پولیس میں اور پنجاب پولیس ٹریفک اسسٹنٹ میں تھوڑا سا چینجنگ یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ایڈوکیشن مانگی ہے ایف اے ایف اے سے مراد آپ کی ایف ایسی بھی ہے سیمپل ایف اے بھی ہے تو یہ نہیں ہے کہ صرف ایف ایسی والے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں میٹیکل جائے انجینئرنگ والے ایسا بلکل نہیں ہیں یعنی کہ جس کے سیمپل ایف اے بھی ہے انٹرمیڈیٹ ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سکسٹی فیفٹی پرسنٹ نمبر اس کے لئے لازمی ہے یعنی کہ اس کے لئے بھی سیکنڈ اویزن کا ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ ہائٹ وہی سیم فائف پوٹ سیون فائف پوٹ سیون انچ جو آپ کی ہائٹ ہونی چاہیے ٹریفک اسسٹنٹ کے لئے بھی اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم بات کریں ایج کی تو ایج بھی اٹھارن سے بائیس سال ہی ہے ٹریفک اسسٹنٹ کے لئے صرف ڈرائیور کونسٹیبل کے لئے اکیس سے تیس سال ہے باقی جو ہے پنجاب پولیس کونسٹیبل اور ٹریفک اسسٹنٹ کے لئے اٹھارن سے بائیس سال ہی ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے ڈرائیور کونسٹیبل اور ٹریفک اسسٹنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے چیسٹ کی وہ ہے تینتیس یعنی کہ 32 اور 33 32 minimum آپ کی ہونی چاہیے اور 33 جو آپ کی فلاو کے ساتھ ہونی چاہیے یہ requirements ہیں اس کے علاوہ next ویڈیو میں ہم یہ discuss کریں گے کہ آپ نے اپنے documents کس طرح سے بنانے ہیں attest کہاں سے کروانے ہیں کتنی کتنی copies آپ نے attach کرنی ہیں اور form لگانا ہے ساتھ جو پنجاب police کی official website سے download کے جا سکتا ہے اس کو آپ print کروا کے وہاں پہ اپنے picture attach کر کے data fill up کر کے documents attach کر کے کیسے آپ نے police line میں جمع کرانے ہیں اس کے علاوہ اس channel پر ہم نے jail police airboard security force کے test کی بھی تیاری کروای ہے اور کافی students جو ہے وہ select بھی ہوئے ہیں تو اگر آپ کو یہ informative channel لگتا ہے تو آپ نے اس channel کو subscribe لازمی کرنا ہے کیونکہ next ہم نے ساری اس میں discussion کرنی ہے کہ آپ نے documents کی طرح جمع کروانے ہیں پھر آپ کا جو ہے قد اور شاتھی کا test ہونے اس کے علاوہ return test test اور interview تک انشاءاللہ ہم ہم ساتھ چلیں گے